افیشل انٹری لاپتا لیڈیز کی ہو رہی ہے اور اس بہت پیاری خوبصورت انٹریننگ سماج کو ایک بہت بڑیہ سندیش دینے والی فلم کی ڈریکٹر کرن راف جی اس سمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کرن جی دھیر ساری بتائیاں بہت ساری شب کامنا ہے ہم ہمارے پاس شب کام میں آپ کو بتائی دینے کیلئے کیسا محسوس کر رہی ہیں جی شکریہ سعید صاحب بہت بے حد خوشی محسوس کر رہی ہوں ہمیں بالکل یقین نہیں آیا پہلے جب مجھے بتایا گیا کہ ہم چنے گئے ہیں اس انڈیاز انٹری تو اب تک دھیرے دھیرے میں پروسس کرنے کی کوشش میں ہوں کہ ہمیں یہ سممان ملا ہے کرن جی خیال آخر آیا کیسے لاپتا لیڈیز کا گھونگٹ والی عورت بھارتی ہے وہ محلہ جو گھونگٹ میں رہتی ہے ابھی کیسے خیال آیا کیسے آپ نے اڈاپٹ کیا کیسے آپ نے اس کو سوچا یہ ایک سندر سی کہانی لکھی تھی ایک رائٹر بپلپ گوسوامی نے اور جب میں نے سنی مجھے لگا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں عورتوں کی زندگی کے بارے میں ہمارے سبانج کے بارے میں اور ایک طرح سے اس کا ہم ویانگیا اور ہاسے کے طرف سے اگر ہم درشاہ ہیں تو اور بھی لوگوں کو مزہ آئے گا یہ ہماری سوچ تھی تو بس کارواں بڑھتا گیا ہمارے رائٹرز جڑے آمیرکان پروڈکشنز آمیر نے یہ ایک کہانی ڈونڈ نکالی ہمارے لیے پھر جیو سٹوڈیوز جڑے ہیں اس میں اور بس مجھے مجھے ایکچلی اس بات کی خوشی ہے کہ ہم ایسی فلم بنا پائے جس پہ ہمیں خود بہت پوری ٹیم کو گرب ہے ہم سب بہت ہی خوش ہیں کہ آڈینسز کو بھی اتنی اچھی لگی جتنی ہمیں بنانے میں اچھی لگی وہ جو روی کشن نے انسپیکٹر کا رول کیا آمیر کرنا چاہتے تھی کیا یہ بات صحیح ہم نے کہیں سنایا بڑھا ہے جی جی آمیر خود کرنا چاہتے تھے یہ رول بہت ہی مزیدار رول ہے روی کشن جی جو ہمیں لگا کہ ان کا شاید ایک طرح سے روی کشن اورگیانک کے لیے بہت authentically fit ہوتے ہیں اس رول میں ایک طرح سے surprise ہوتا ہے جب end دیکھتے ہیں آپ تو کبھی expect نہیں کر پاتے کہ یہ policeman یہ کرے گا پر اگر آمیر کرتے تو شاید expectation بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ ہیں اتنے بڑے star اور لوگ you know expect کرے امید رکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کریں گے end میں تو وہ بھی مان گئے ان کو بھی ٹھیک لگی بات کہ ہاں شاید روی جی ہی بیس رہیں گے اس رول کے لیے اور آپ نے دیکھا ہے انہوں نے کتنا کتنا امدہ کام کیا ہے اس فلم میں محلاؤں کی آزادی پر بہت بات ہو رہی ہے ان کے کپڑے پہننے اوڑنے پر نہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں ایسے میں جب گھونگٹ پر آپ نے فلم بنائی تو آپ کو لگا نہیں کہ شاید آج کے دور میں relevant نہ رہے اور درشک اسے accept کریں نہ کریں کہیں کوئی آپ کی من میں شنکہ شک پیدا ہوا تھا وہ ایک طرح سے ایک ایک میٹا فر ہے وہ ایکچلی ریال لٹریلی نہیں لینا چاہتے تھے ہم اور نہیں دکھانا چاہتے تھے اور یہ نہیں دکھانا چاہتے تھے کہ یہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے یہ ایکچلی ہمارے جو سوچ پہ سیما ڈالتی ہے ان باتوں پہ ہم چرچہ کرنا چاہتے تھے اس فلم میں تو اسی لیے ہمیں لگا کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ ہی جائے گا وہ بہت ہی لٹریلی نہیں لیں گے اور وہی ہوا کیونکہ لوگ اس فلم کو اسی سپیرٹ میں لوگوں نے لیا جس سے ہم نے بنایا تھا ہمیں تو پتایا آسکر میں پہنچ گئے ہیں آپ لیکن جب ہم نے ریسرچ کیا تو پتا چلا کہ نہیں ابھی آپ کو بہت محنت کرنی ہے وہاں بھی جیوری کے سامنے کیا کیا ہوتا ہے جلدی سے اگر آپ بتا پائیں تو پلیز یہ محض شروعات ہے ہماری اس سفر میں ایک چلی ہم ایک سٹرٹیجی بنانا پڑتا ہے پبلیسسٹ لینا پڑتا ہے ہالی ووڈ میں امریکہ میں وہاں کے سارے میمبرز کو انٹرنیشنل جو بھی فلمیں ہوتی ہیں ان کو دکھانا پڑتا ہے کیونکہ یہ فلمیں بہت وائیڈلی ریلیز ہوتی نہیں ہیں تو آپ کو ہر میمبر تک فلم پہنچانے کی ایک وہ چنوٹی ہوتی ہے کہ آپ کی فلم دیکھی جائے سارے میمبرز دیکھیں تو پھر وہ ووٹ کر سکتے ہیں آپ کے فلم کے لیے تو ایک طرح سے کیمپین ایک سٹرٹیجی بنتا ہے کس طرح سکریننگز ہوتے ہیں میمبرز تک پہنچنے کی کوشش ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جتنے لوگ آپ جن کے جو سپورٹ آپ جوڑ سکتے ہیں فلم کے لیے وہ آپ کو آپ کے لیے بہت فائدے مند ہے آپ کو بہت ساری شب کامنا کرن جی بہت دھنیواد آج تک سے پاتشیت کرنے کے لیے